پھر دوبارہ سے ایک کیپسول کے ساتھ پیارے بچوں اب ہم یہاں پہ پھر دوبارہ سے دیکھیں گے کہ چھے لوکیشنز انہ سٹیٹ اور اسٹیٹ کا نام ہے تمیل نارو اب آپ دیکھو گے کہ سر آپ نے چھے لوکیشن لکھی ہوئے لیکن یہاں پہ تو چاری لگا رکھی ہیں تو پیارے بچوں چننہی جو ہے الگ الگ جگہ پہ دو جگہ آپ کا آیا ہوا ہے اور چننہی کا جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جو مینم بکم کے نام سے جانا جاتا ہے سب کی لوکیشن مجھے امید ہے کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل یہاں اوپر ٹاپ پہ آپ یہاں پہ آرام سے لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا چننہی چننہی اور مینہ بکم یہاں پہ کیونکہ تھری لکھا ہے تو اس لئے میں آپ پہ تھری لگا دیتا ہوں تو پیارے بچوں آپ یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور دھیان رکھنی ہے آپ جانتے ہو کہ پنجاب میں جو ہے ویلی یار ویلی بولتے ہیں کہ بھئی نئے ویلی ہمارے آ گئے ہیں یار ہمارے ویلی آ رہا گئے ہیں تو نئے ویلی ایک آئے تھے تو ہم نے پھر پرامس کیا کہ بھئی ہم کل پکا چلیں گے گھومنے کے لئے آج جو ہے ہمارے پاس کیونکہ مجھے ویڈیو بنانی ہم نہیں جا پائیں گے تو نئے ویلی کے ساتھ ہم کل پکا چلیں گے کل پکم نئے ویلی کے ساتھ کہاں جائیں گے کل جائیں گے ہم پکا جائیں گے اور تو کل پکم چلیں گے ہم نئے ویلی کے ساتھ تو آپ دیکھو گے پیارے بچوں یہ جو نئے ویلی ہے آپ کو میں نے بتایا تھا یہ پودو چیری جو ہے یہاں پر ہے پودو چیری کے بلکل ساؤتھ میں آپ بے شک آپ پودو چیری ہی لگا دیں یہیں پہ آپ لگا دیں نئے ویلی تو یہاں پر نئے ویلی کیونکہ ون نمبر پہ لکھا ہوا ہے کڑل اور ڈسٹک ہے پودو چیری کے بلکل نیچے تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے ون ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ چکے چینہی بھی یہی ہے چینہی بھی یہی ہے مینہ بککم بھی یہی ہے اور مدراز کا جو کانگریس سیشن ہوا تھا 1927 میں وہ بھی یہی ہے تو کل پکم نئے ویلی تو نئے ویلی تو آگے آپ کل پکم کہا ہیں کل پکم جو ہے ان دونوں کے بیچ میں آپ لگا دینا یہ آپ کا ہے کل پکم سیکنڈ نمبر پہ ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے آپ کا نئے ویلی کے ساتھ ہم چلیں گے سپیلنگ آپ تھوڑا دھیان دیں گے نئے ویلی کے ساتھ کل پکم چلیں گے چینہی نئے ویلی کے ساتھ کل پکا چلیں گے چینہی مینہ بککم انٹرنیشنلی ریپورٹ سے ہوتے ہوئے ہم لیکن جائیں گے ہم ڈومیسٹک ٹوٹی کورن پہ اب ٹوٹی کورن جو آپ کا لوکیشن ہے یہاں پر میں اس کو تھری اور فور یا کیونکہ یہاں پہ میں نے تھری لکھا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے چینہی چینہی مینہ بکم اور اگر ہم اسٹے کے بات کریں تو وہ بھی ہے تو آپ دیکھو گے کہ ساؤتھ والا حصہ یہ ہے بلکل ساؤتھ یہ ہے ساؤتھ سے جیسے ہم اوپر اٹھتے ہیں اور ہم ادھر ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہاں یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ آپ کا ٹوٹی کورن پورٹ ہے کافی امپورٹنٹ ہے کئی بار پوچھا جاتا ہے ٹوٹی کورن ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پانچ لوکیشن ہیں پیارے بچوں جو آپ کو تمیل نادو میں ویسے تو سات لوکیشن اگر ہم اسٹی میں ملا دیں اور ویسے ہماری یہ چھے لوکیشن بنتی ہے اور ایکچل میں ہمیں تو آپ دیکھ رہے ہوگی یہ ساری کی ساری تینوں اوپری ہیں تو نئے ویلی کے ساتھ جائیں گے ہم کل پکا جائیں گے چین نہیں جائیں گے اور لاسٹ میں ہے آپ کا ٹوٹی کورن تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمیل نادو کے جو چھے لوکیشن سہیں یاد ہوگی ہوں گی گوڈ بریس یوال